خدا ہے ہی کوئی نہیں یہ سب سے پہلا نظریہ اس شخص نے پیش کیا پھر اس کے ساتھ سترہ سو پچیس میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے سکاٹلینڈ میں ایڈم سمیت اس نے ایک نظریہ پیش کیا کہ مال کے کمانے میں بھی لوگوں کو آزاد کر دو چاہے سود سے کمائے چاہے عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے کمائے چاہے جسم کو بیچ کے کمائے چاہے کوئی جھوٹ سے کمائے چاہے کوئی سٹا سے کمائے چاہے کوئی جوے سے کمائے چاہے کوئی لوٹری سے یہ لوٹری سکیمیں ہیں اور جتنی انامی جساری اورپ سے تو آئی ہوئی ہیں اب یہ ہمارے لوگ بھی انامی بانڈ خرید کے دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ میرا بانڈ کر دے میرے دن پھر جا مانگتے ہیں کیسے بدبخت ہیں کہ اللہ سے حرام کی دعا کر رہے ہیں یہ ہیوں جیسے کوئی اللہ تو کہتا ہے سور حرام لے کر اس کو گھروں میں رکھ کر عورتیں بھی دعائیں مانگ رہیں مرد بھی دعائیں مانگ رہیں یا اللہ میرا بانڈ تکڑ دے میرے دن پھر جا مانگ اللہ سے اس کی حرام کردہ چیز کو مانگنا علاقہ جوہ حرام میسر جوہ میسر میسر عربی میں جوہ میسر کہتے ہیں آسان چیز آسان جوہ میں تو آسانی سے رس کا جاتا ہے سو روپے کا بانڈ خریدہ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا وہ نکل آیا ہزار کا بانڈ خریدہ دس لاکھ کا وہ نکل آیا تو اس لیے عربی میں جوہ کو میسر کہتے آسانی سے ملنے والی چیز آسانی سے ملنے والی چیز اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو کر کے دعائیں مانگ رہا ہے یا اللہ کر دے میرا بانڈ کر دے بچی کی شادی کرنی یا اللہ میرا بانڈ نکال دے ہیں دکان بنانی میرا بانڈ نکال دے تو اللہ پاک کی حرام کردہ چیزوں کو اللہ سے مانگنا کتنی بڑی جورت ہے اللہ تعالیٰ کو لل کرنے والی چیز پتہ ہی کوئی نہیں ہے نہ آخرہ سامنے نہ جنت سامنے جو چیز ادھر سے آئی اس کو ہاں وہاں سے لوٹری آئی چلا دو بانڈ آئی چلا دو جوہ آئی چلا دو سٹا آئی چلا دو عورت کو آزاد کرو کر دو